بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی سب سے اہم خبر دوستو ایسی خبر جس سے لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے خبر کو بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل کا بٹن ضرور دبائیں دوستو خبر کی طرف مزید بڑھتے ہیں دوستو نیوزی لینڈ کی سیریز کے ملتوی ہونے کے فوراں بعد انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ نے پاکستان ٹیم بھیجنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور اس انکار کے بعد پاکستانی اور بیشتر انٹرنیشنل پلیئرز کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے جن میں سابق کرکٹر اور انگلینڈ کے کپتان مائیکل اتھرٹر نے انگلینڈ کرکٹ بورڈ پر شدید نرازگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ انگلینڈ پاکستان کا واجب الادا کرز اتار نہیں سکا اور کہا ہے کہ صرف ایک بیان جاری کر کے انگلینڈ نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے جس سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو شدید مالی نقصان ہوگا اس کے برعکس ویسٹ انڈیز اور پاکستان نے مشکل حالات کے وقت انگلیش کرکٹ بورڈ کا ساتھ دیا تھا دوستو بغیر کسی در کے انگلینڈ میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں نے ٹور کیا اور سیریز کو کامیاب بنایا جس سے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے مالی حالات کافی مستحکم ہو گئے تھے دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ پر اس وقت مشکل وقت چل رہا ہے پہلے نیوزی لینڈ اور پھر انگلینڈ نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا اور اگلے سال کے شروع میں اسٹلیا نے بھی دوستو پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور وہ بھی اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ اسٹلین بورڈ یہ دورہ ملتوی کر دے گا کیونکہ دوستو اسٹلین کرکٹ بورڈ نے پہلے سے یہ کہا ہے کہ وہ نیوزی لینڈ اور اسٹلین کرکٹ ٹیم کے دورے کا جائزہ لے گا اور اس کے بعد فیصلہ کرے گا اگر ان دو ممالک نے ٹیم پاکستان نہیں بھیجی تو اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ اسٹلیا بھی اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیجے گا دوستو انگلینڈ کا دورہ ملتوی ہوتے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ نے بہت سخت رد عمل دیا ہے اور کھل کر تمام انگلیش کرکٹ ٹیمز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے دورانے انٹرویو رمیز راجہ نے کہا کہ اب پاکستان نیوٹرل وینویو پر کسی ملک سے پاکستان میں ہونے والی سیریز نہیں کھیلے گا جس ملک نے کھیلنا ہے وہ پاکستان آئے رمیز راجہ نے مزید یہ کہا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم سے وہ ہر جانے کا کیس دائر کریں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو پوری کمپنسیشن دلائیں گے اور جتنا بھی مالی نقصان ہوا ہے وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم سے وصول کیا جائے گا دوستو یہاں پر میں آپ کو رمیز راجہ کا وہ انٹرویو سناتا ہوں جس پر انہوں نے تمام انگلیش ٹیم کرکٹ ٹیمز پر کھل کر تنقید کی ہے انگلینڈ کے ویڈرال سے سخت مائیوسی ہوئی مگر یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا اس لیے کہ یہ جو ویسٹن بلوک ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں انفورچنیٹلی اور یہ پھر ایک دوسرے کو بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو سیکیورٹی تھریٹس سیکیورٹی پرسپشن کے اوپر آپ کچھ بھی دیسیجن لے سکتے ہیں انفورچنیٹلی اور غصہ ایسی بات کا ہے کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ پہلے نگل لیے ویڈاؤٹ شیرنگ کہ کیا ان کو تھریٹ تھا اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ بیٹل ہارڈن ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کس میار کا وہ کام کرتی ہیں سو اس سے شیر نہ کریں آپ تھریٹ اور سیدھا جہاز پکڑے اور نکل جائے سو پہلے تو وہ دھچکا لگا یہ دھچکا جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا اس لیے کہ یہ جو اس طرح کا عمل ہے یہ ویسٹن بلوک کرتا ہے سو ہمارے لیے سبق بھی ہے ہم آوٹ او دو وے جا کے ان کو ایکومنڈیٹ کرتے ہیں ہم ان کی وشز کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں ہم دنیا کے بہترین ہوسٹ ہیں ہم جب ان کے ہاں جاتے ہیں تو کورنٹین میں ڈان ڈبٹ بھی ہمارے پلیئرز کی یہ لوگ کرتے ہیں ہم پھر بھی سیا جاتے ہیں مگر سبق ہے نا اور سبق یہی ہے کہ ہم اب وہیں تک جائیں گے جہاں پہ ہمارا انٹریسٹ ہے اور ہمارا انٹریسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ رکنی نہیں ہے اور اگر کرکٹ فٹینٹی اس چیز کا خیال نہیں رکھے گی تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہے کیونکہ مسئبت میں جو کرکٹ فٹینٹی ہے وہ ایک دوسرے کے کام آتی ہے مگر اگر انگلینڈ کام نہیں آئے گا نیوزیلینڈ کام نہیں آئے گا تو یہ ڈومینوز ایفیکٹ ہو سکتا ہے آگے چل کے ویسٹ انڈیز کی سیریز ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں تو گلا کس سے کرے کیونکہ یہ لوگ اپنے تھے مگر اپنے انہوں نے بنا کے ہمیں نہیں رکھایا اور بہانے ڈھونڈتے ہیں یہاں سے ریگل آؤٹ کرنے کے لیے کبھی سیکیورٹی کبھی پلیئر سکوک ہو گئے کبھی وہ منٹلی ٹائرڈ ہیں یہ ہی اگر ہماری کرکٹ ایکانومی بہت بڑی ہوتی کبھی انکار نہ کرتے ہماری کرکٹ ٹیم دنیا کی بہترین ٹیم ہوتی کبھی انکار نہ کرتے سو سبق یہی ہے کہ ہمیں کرکٹ کی ایکانومی اپنی بہت بہتر کرنی ہے بہت بڑی کرنی ہے تاکہ ان کا انٹریسٹ رہے اور یہ ہمارا بھی انٹریسٹ ہے کیونکہ پلیئرز کو زیادہ پیسے ملیں گی ہماری اور عزت ہوگی اسی طرح کرکٹ سے ہماری عزت ہوگی پی اے سیل میں تو آ جاتے ہیں وہاں نہ فٹیگ ہوتی ہے نہ وہاں پہ پلیئرز سپوک ہوتے ہیں مگر کلیکٹیبلی جو ہے ان کا ایک اور ہی نظریہ ہو جاتا ہے پاکستان کو لے کے سو پرسیپشن ٹھیک کرنے ہیں اپنی انٹیلیجس ان کو بہت بہتر کرنی ہے کیونکہ لیٹس ناٹ فگیٹ کہ بریٹن نے اپنی ٹریول ایڈوائزری چینج نہیں کی ہے اسی طرح سے آسٹریلیا نے اپنی ٹریول ایڈوائزری چینج نہیں کی ہے سو خطرہ اگر بہت ہوتا ہے تو ٹریول ایڈوائزری پہلے جو ہے وہ چینج کی جاتی ہے سو کسی جگہ کے اوپر ان کا یہ جو ڈیسیزن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے افسوس اس بات کا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انگلینڈ جو ہے وہ ہماری مدد کو آئے گا کیونکہ پاکستان اور انگلینڈ کے کلچرل ڈیلیشنشپس بھی ہیں بہت سارے ایکسپیٹس جو ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور ان کی بھی ڈسپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بہن تہا زیادہ ہے اور جو میری بات ہوئی تھی ای سی بی کے چیئرمنٹ سے وہ یہی تھی کہ آپ کو ایموشنل اینگل کا سوچنا ہے آپ کو اپنی رسپونسیبیلٹی کا سوچنا ہے جو کہ پاکستان کرکٹ کی طرف ہے آپ کی اور یہ کہ ہماری کرکٹ فٹینٹی میں اگر اس طرح سے بلوک ہمیں کیا جائے گا تو پھر ہم بھی آگے چل کے کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے دوسرا جو آپ نے نیوزیلینڈ کا ویڈرال ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے خطو کے دعوت جاری کر دیا اور انشاءاللہ ہمیں اس کی کمپنسیشن ملے گی اور یہ میں آپ کو لے کے دوں گا سو جہاں پہ ان کو ان کو ہیڈ آن لینا ہے وہاں پہ ہیڈ آن اب لیں گے کوئی ریایت نہیں بڑھتیں گے میں پھر سے کہتا ہوں کہ بڑی اچھی اپورچنیٹی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے فینس جو ہیں وہ اپنا غصہ جو ہے وہ نکالے ایک طریقے کے ساتھ اور پاکستان کو بیک کر کے پاکستان جو ہے وہ ورل کپ میں جائیں اب اس میں دو اور انکلوڈ کر دیں نیوزیلینڈ اور انگلینڈ سو اس سے ہمت بھی پکڑیں اور اس سے اپنے آپ کو بلنکرز آن کر کے ایک مائنڈسٹ ڈیولپ کریں کہ ہم اب شکست کھانے والے نہیں ہیں ہمارے ساتھ آپ نے اچھی نہیں کی اور اس کا بدلہ ہم میدان جنگ میں اتاریں گے پاکستان جو ہے وہ چلتا رہے گا زندہ رہے گا انشاءاللہ ہماری کرکٹ یہاں پہ پھلے پھولے گی آپشنز تھے ہمارے پاس کہ زمبابوے کی ٹیم آنے کو تیار تھی بنگلہ دیش اپنی بی ٹیم بھیجوانے کو تیار تھی مگر وہ ڈیسپریشن میں کوئی کام ہوگا نہیں اپنی عزت کے ساتھ ہم پرکٹ کرے کے کھیلیں گے اور عزت کے ساتھ ٹیموں کو یہاں پہ بلائیں گے اور اس سے سبق بھی لیں گے آگے بھی بڑھیں گے اور ایک پاکستان بھرپور قوت بن کے انشاءاللہ ہو رہے پاکستان زندہ بار موسیقی